اید الازحہ کے موقع پر عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اید الازحہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں سعودی عرب کے فرمان انواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اید الازحہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے خلاف مضبیت اقدامات کی وجہ سے روانسال آزمین حج کی تعداد دس لاکھ تک پہنچی ہے عرب نیوز کے مطابق سرکاری ٹی وی پر اپنے خطاب میں شاہ سلمان نے مسلم دنیا کو اید کی مبارک بات پیش کی اور کہا کہ اب بھی حجاج کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا جا رہا ہے شاہ سلمان نے اللہ سے دعا کی کہ وہ تمام آزمین کا حج قبول فرمائے انہوں نے حج کے عمر اور انتظام دیکھنے والوں کی کوششوں کو بھی سراہا حجاج عرفات کے بعد مینہ پہنچ گئے ہیں اگلے چند دنوں تک مناسق حج ادا کرتے نہیں گے کرونا وائرس کی وبا کے بعد روانسال آزمین حج کی تعداد دس لاکھ تک پہنچی ہے مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مملکت کی تمام مساجدوں میں عید الازحہ کی نماز ادا کی گئی سعودی پرسر جنسی کے مطابق عید کا سب سے بڑا استعمال آج مسجد حرم میں دیکھا گیا جہاں شیخ عواد الجہنی نے عید کا خدبہ دیا اور نماز کی امامت کی انہوں نے خدبے میں مسلمانوں کو عید کی مغارقبات پیش کرتے ہوئے خربانی کے جذبے کو یقینی بنانے کی یاد دہانی کروائی سعودی مرکزی بینک کی جانب سے حجاج اگرام کی سہولت کے لیے مشاہر مقدسہ سمیت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سعودی بینکوں کی پچیستی زیلی شاکھیں خائم کی گئی سبخ نیوز نے سعودی سینٹرل بینک کی جانب سے جاری آدھا دشمار کے حوالے سے بتایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کی سہولت کے لیے ایک ہزار ایک سو چودہ مختلف بینکوں کے ایٹی ایمز کام کر رہے ہیں مرکزی بینک کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ تمام بینکوں کی انتظامیوں کو خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے انہیں اس امر کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ایٹی ایم کا مستقل بنیادوں پر جائزہ لیتے رہیں اور اس امر کو یقینی بنائیں کہ ایٹی ایم میں رقم ہمیشہ ہر وقت موجود رہیں افغانستان، لیبیا، مصر، کینیا اور یمن جیسے ممالک سمیت دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان آج عید الازحہ منائے ہیں جو اسلامی کیلنڈر کی سب سے بڑی تاتلات میں سے ایک ہے ہندوستان اور پاکستان میں عید الازحہ اتوار کو منائی جائے گی یہ عید خربانی کی عید کے نام سے جانا جاتا ہے متحدار اب امارت کے صدر شیخ محمد بن زائد الہیان نے آج صبح ابو زعبی کی شیخ زائد گراند مسجد میں نمازیوں کے ساتھ عید الازحہ کی نماز ادا کی شیخ محمد بن زائد کے ساتھ نماز ادا کرنے والے شیخ سعید بن زائد الہیان، ابو زعبی کے حکمران کے نمائندے شیخ نہیان بید زائد الہیان، زید بن سلطان الہیان، چیریٹیبل آئین، ہومیٹریرین فانڈیشن کے بورڈ آف، ٹرسٹیز کے چیئرمن اور دوسرے موجود تھے خدبہ عید کے دوران مبلغ عبد الرحمن الشمسی نے اید الہیان کی مذہبی اہمیت اور اپنی شناکت اور ورثے پر فقر کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی ساتھی ہمدردی اور بقائے باہامی کے اقدار کو بھی زندہ رکھا متحدار ابو موارد کے صدر شیخ محمد بن زائد الہیان نے اید الہیان کے موقع پر آج آلہ ترین سپریم کانسل اور امارت کے حکمرانوں اور ولی اہد شہزادوں کا استقبال کیا ان کی عظمتوں نے اس مبارک موقع پر مبارک بادیوں کا تبادلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ متحدار ابو مارت اور اس کے عوام کے لئے برکت اور خوشیاں لائے انہوں نے دبائی کے ولی ہے شیخ حمدان بن محمد الراشد المکتوم ام القوانین کے ولی ہے شیخ راشد بن سعود بن راشد المالا اور ولی ہے شیخ محمد بن سعود بن دقر القاسمی سے بھی ملاقات کی شیلنکا میں مظاہرین نے وزیراعظم رائل وکرمہ سنگے کی رہائشگاہ کو آگ لگا دی اس سے چند گھنٹے قبل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی تاہی تاہم مظاہرین وزیراعظم کی رہائشگاہ میں گھز گئے یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب وکرمہ سنگے نے چند گھنٹے قبل اپنے عہدے سے استفاہ دینے پر رضا مندی ظاہر کی وزیراعظم وکرمہ سنگے نے خود ٹویٹ کر کے اس کی تصدیق کی ہے یوکیڈین کے صدر زیلنسکی نے مسلمانوں کو عیدو لزہ کی مبارک بات پیش کی عید کی مناسبت سے سماجی میڈیا پر زیلنسکی نے ترکی زبان میں اپنے پیغام میں کہا کہ عید خوربان قیر و آفیت کا وسیلہ ثابت ہو آپ کو عید کی مبارک بات ان کا کہنا ہے کہ مسلم امہ اس تہوار کو بنا رہے ہیں یہ خوربانی وہ آثار کے جذبے کو تقویت دلانے اور بنینوں انسانوں کو نیک کام کرنے کی ترقیب دینے والا ایک خصوصی تہوار ہے انہوں نے کہا کہ میں یوکیڈین اور دنیا پھر کے مسلمانوں کو عیدو لزہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امن کی بحالی اور ہر طرح کی برائیوں کے ہمیشہ حضیمت سے دوچار ہونے کی تمنہ کرتا ہوں برطانی وزیر دفاع بین ویلس جو وزیراعظم بورج جانسن کی جانشینی کے لیے پسندیدہ تھے انہوں نے ہفتے کے روز خود کو قیادت کی دور سے باہر کر دیا ویلس نے ہفتے کے روز جاری سیاسی بوران کے درمیان ٹوئٹ کیا بغور غور کرنے اور ساتھیوں اور خاندان کے ساتھ باتچیت کے بعد میں نے کنزرویٹیو پارٹی کی قیادت کے مقابلے میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ انتخاب کرنا آسان نہیں تھا لیکن میری توجہ اپنی موجودہ ملازمت اور اس عظیم ملک کو محفوظ رکھنے پر ہے الجزیرہ کی صحافی شیرین ابو اکلے کے اہل خانہ نے امریکی صدر جو بیڈن سے جولائی کے وسط میں خطے کے دورے کے دوران ملاقات کا مطالبہ کیا اسرائیلی خابی صفواج نے شیرین ابو اکلے کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ جینین کیمپ میں حالات اور پیشرفت کا آہاتہ کرنے جاری تھی حالانکہ اس نے پریس لوگو اور حفاظتی ہیلمیٹ کے ساتھ بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن رکھا تھا لیکن گولی لگنے کے بعد یہ انتخاب کر گئی ترکی کے صدر رجب تبردگان نے عید الازہ کی مناسبت سے سوشل میڈیا پر ایک تہنیتی پیغام شیر کیا ہے اردگان نے اپنے ٹویٹ میں امت مسلمہ کو عید کی مبارکبات پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ترک قوم اور عالم اسلام کو عید قربانی کی دلی مبارکبات پیش کرتا ہوں ہماری خربانیوں کے نجات کا وسیلہ ثابت ہونے کا اپنے رب سے دعا گو ہوں دوسری جانب ترک صدر نے زلہ اخکاری کی فرنٹ لائن پر تائنات جنڈر میری قوتوں کو بھی عید کی مبارکبات پیش کی حضرت اقلاء سلیمان کے ترک سرحدوں پر ترک جوانوں کے ہمراہ عید منا رہے ہیں انہوں نے اردگان سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے عید ملن کیا ترکی کے صدر رجیب طبردگان کی اہلیہ آمینہ آردگان نے عید الازہ کی مناسبت سے سماجی رابطوں کے پیجز پر مبارکباتی کا پیغام جاری کیا محترم آمینہ آردگان نے لکھا ہے کہ عید کا مفہوم مل باٹنے یاد کرنے اور خاندانی اغدار کو پختہ کرنا ہے یہ خداج تحسین ہے میں رب کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ نیک خواہشات و جذبات کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ اس تہوار کو منانے کی توفیق دیں اور خربانی کی عبادت کو خبل فرمائیں میں عالم اسلام اور ہماری قوم کو عید الازہ کی مبارکبات پیش کرتی ہوں پاکستان میں وفاقی وزیر سردار ایاز صادق اور پنجاب میں صوبائی وزیر قواجہ سلمان رفیق نے اپنی وزارتوں سے استفاہ پیش کر دیا ہے ہفتے کی شام وفاقی وزیر ایاز صادق کی جانب سے وزیرعظم شہباز شریف کو بھیجے گا استفاہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وزارت سے مصطفی ہو رہا ہوں ادھر پنجاب کے صوبائی وزیر قواجہ سلمان رفیق بھی اپنے عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں انہوں نے وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کے نام اپنے استفاہ میں کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات اور مصرفیات کے بعد وزارت چھوڑ رہے ہیں پاکستان کی مادر ملت مہترمہ فاطمہ جنہ کی پچپنوی برسی آج نیہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی صدر مملکت اور وزیرعظم سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے انہیں قراج عقیدت پیش کیا پاکستانی میڈیا کے مطابق بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی ہمشیرات مہترمہ فاطمہ علی جنہ پچپنوی برسی آج نیہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی اس موقع پر ملک بھر میں مسلم لیگ و دیگر سیاسی جماعتوں کے زیرے تمام قرآن قوانی کی محفلیں اور مختلف تقریبات منقب کی گئی